کہ تمہارے اوپر اِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُكُمْ بِالْعَدْلِ ایک تو یہ ہے عدل یہ کر دی ہے تم نے مقرر کیا وہ دے دی ہے کہاں اس کے بعد یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس سے کوئی کمی تو نہیں رہتی عدل والعثان کمی پوری کرو عدل کے بعد جو سائل رہ جاتا ہے ضرورت اس کی ابھی باقی رہ جاتی ہے یہ بھی ضریقہ ہے معاشرے کا کہ پورا کرے سائلی وَفِرْرِقَاؤ کیا بات ہے بنیادی چیز ہے انسانیت کی آزادی یہ ہے بنیاد آپ کے دین شرف انسانیت کا احترام اب یہ ضروریاتِ طبیجہ تھی یہ تو پوری ہوں لیکن اس کے بعد نگاہ اٹھا کے دیکھو کہ کوئی اس حالت میں تو نہیں ہے کہ دوسرا شخص اس کی احتیاط سے فائدہ اٹھا کے اس کو محکوب اپنا بنائے ہوئے ہیں جہاں یہ سندھت ہے تمہارے اوپر فریضہ ہے کہ اپنا مال اس مقصد کے لئے آسل کرو تو اس کی گردن کو آزاد کرالا اس کی نتاجی سے یہ تھی وہ تیز جس کے لئے باسم ہو رہی ہیں کہ صاحب اسلام کی جنگیں مدافع مدافعت کے لئے تھی یا اگریسن کے لئے تھی دیفنسف تھی یا ایفنسف تھی سوال ہی نہیں ہے یہ تو نبی عطم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب جرانی کا ایک فکرہ بات ساری واضح کر دیتا ہے قرآن کے کفرہ کو جو لکھا اس میں کہا یہ کہ تمہارے ہاں کے کاشتکاروں کی اوپر تمہارے ذنیدار اتنا ظلم کر رہے ہیں اور کوئی وہاں نہیں ہے کہ ان کو ان کے مظالم سے چھلا دے میں تمہیں غارب کرنا چاہتا ہوں اگر ان ذنیداروں نے اس ظلم توجہ سے ہاتھ نہ روکا ان کے جرائم کا بار تمہاری ذربن کی اوپر ہوگا اور اس کے لئے ہمیں آنا پڑے گا قرآن کہتا ہے مدینہ میں جب سیٹلڈ ہو گئی یہ چیز کوئی مخالب نہ رہا اس وقت ان سے کہہ رہا ہے تو بڑے اتنی مان سے تم دیکھ گئے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے ہم معفیز ہو گئے اب کوئی دار نہیں کیا تم ان کمزوروں کی چیخ مقار کو نہیں سنجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں اس بستی سے ظالموں کے آتوں سے مجھاب دے بھیج کوئی اپنی طرف سے ہمارا والی بھیج کوئی اپنی طرف سے ہمارا ہماری تھی ان سے اطارہ سننی رہے ہیں وہ ہمیں پکار رہے ہیں پکار رہے ہیں خدا کو یہاں سے بات پہلی آج زیادہ ہو گئی جیسے اس کے لیے کیا مشکل تھا یہ ایک زیادہ سا جنہوں دینا ہے ایک وزنوں کے بھڑکا نہیں ان محنوں میں وہ بورا مکہ کا مکہ گروم ہو جاتا ہے لیکن نہیں خدا کہتا ہے تم سننی رہے وہ ہمیں پکار رہے ہیں افتہ دو نہیں اس راستے ہے کہ یہ اللہ کے سپاہی ہیں جب کوئی مظلین کسی ملکت کو پکارتا ہے وہ ملکت کا حدر بھی ستیر میں بہتا جاتا ہے کہتا ہے وہ ہے کہ پلفوج کو پوچھا کرتا ہے کہ افتہ کیوں نہیں اسے بہتا کرتا ہے وہ مومن خدا کا سپاہی ہوتا ہے جو خدا کو پکارتا ہے مدد کے لیے خدا کے سپاہی کا فریزہ ہو جاتا ہے کہ اس کی مدد کے لیے پہنچے یہ جب جہاد کی بات آجی تو اعطی کروں گا یہ بات کیا ہوتی ہے ہمارے میں یہ ہیں کہ یہ پہنچنے کے بات بھی خدا ہی اکیہ کرتا ہے کہیں اندھی چلا دیتا ہے چاہیے مکھی مارتی ہے ساتھ اس کی وے تو اندھے ہو جاتی ہیں کہیں ان کو ورگ کر دیتا ہے خدا یہ کہا رہا ہے کہ سنتے نہیں ہیں کہ مجھے پکاروں لیتے ہیں یہ تو بنا اسراہیم کہا کرتے ہیں کہ فوالہ جانتا اور عربوں کا خاطر یہ کہا کرتے ہیں کہ تمہیں پکارتے ہیں تم جاؤ واجہ پہنی ماردوں نے جان ہزی دی ہے خان سے انہوں نے پاکتے ہوئی خان سے انہوں نے ہمیں دنیا لائے اگر دے جانے ہیں اتنے نہیں جانا کیا بات اچھا ہے دیکھتے ہیں ایک ایک فکر میں باتیں کس طرح صاف کرتا چلا جاتا ہے وہ ہمیں پکارتے ہیں سنتوں میں یہ اٹھا چلی ہے اور پھر رقاب کتنی جانیاں چیز ہیں یہ کسی کی گردن کسی کے پنگے میں ہے نا یہ یہی نہیں ہے کہ کسی کی رسی بلی ہوئی ہوتی ہے اس کے لئے تو سنکھوں کی اور سنکھئے تو صحیح دیکھئے جارہاں تصور میں لائے کس کس معید کی رسیاں ہوتی ہیں جس میں گردنہ بلی ہوئی ہوتی ہیں وہ گردنہ بھی جو دداہت بلی اٹھی ہوئی نظر آتی ہیں فتہ نہیں کس قسم کی غار مری ان پر ستے دل رسیاں ہوتی ہیں جن میں بلی ہوئی ہوتی ہیں قرآن کی ریو سے نومن کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی گردن میں کسی معید کی بھی کہیں کسی دوسرے کی رسی پڑی ہوئی ہے اس رسی کو اتارے وہاں وفر رقاب یہ تو ایک آئٹم ہے اس کی در کی وعقان السلام اس کے لئے ضروری ہے ایک ایسے معاشرے کا قیام کے جس میں افراد خود بخود قوانین خداوندی کا اتبا کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلتے جلے جائیں اب وہ اپنے معاشرے سے آگے بڑھتا ہے وَآَتَ الزَّقَاط نئے انسانی کو نشون اللہ بہم پہنچانے کا انتظام کرے دیکھئے یہ برک ان کے حصے میں آ رہی ہے محادی طور پر یہ دو چیز ہیں وَالْمُوْفُونَ بِأَحْدِهُمْ اِذَا آَحَدُونَ دیکھئے عزیزہ ممان یہاں بڑی دنیا بی اصولی چیزیں بیان ہو رہی ہیں ان اصولی چیزوں میں یہ ایک چیز ہے کہ جل وہ کسی سے احد کرتے ہیں تو احد پورا کرتے ہیں اس احد کے اندر یہ انفرادی وعدہ جو ہم کرتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اجتماعی ٹریٹی یہ ہوتی ہے وہ بھی آتی ہیں اور اصل میں تو اس میں ہر وہ چیز آتی ہے کہ کسی سے آپ کہیں دوسرا آپ پہ اعتماد کر لے یہ وعدہ ٹریٹی احد ہوتا جو ہے اس وقت تو یہ بات نفضی ہوتی ہے کہ ہاں بھئی ماں تمہارے لئے یہ کر دیں گا یہ کہا ہے نا آپ نے ان انفاظ کے لیچے بات کیا ہوتی ہے اس کو اس کا اعتماد اور بھروسہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ میرا کام تو ہو گیا اس نے اپنے ذمہ لے لیا یہ ہے جو اعتماد آپ کے پاس ہو جائے ٹریسٹ ہوتا ہے اس کا اور اگر یہ پلہ نہیں ہوتا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد دھچکتا مکتا ہے اسی لیے اس کو یہ جو اس انداز کا احد دینا ہے اسے امانت کہا جاتا ہے اور امانت تو امن سے ہے جسے آپ یہ احد دیتے ہیں وہ اس اپنی مشکل کے معاملے میں امن میں ہو جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو چیز ہے امانت کو توڑنے میں اس کے لیے خیانت کا لفظ ہے کہ پتا ہے کہ عرب کہاں یوز کرتے تھے اب تو ہمارے ہاں وہ کوئی نہیں ہوتے جہاں اگلی مصل میں تو خواب نہ کی تو یہ کوئی اٹھان ان دکھئے تحریکی ہونڈی ہے ان دکھنگ لگنا ان کا ہمیں لاجکی ہونڈی ہے کہاں ترجمہ کرے تھا وہ کوئی ہاں جس پہ وہ ترخی ہوتی تھی اس میں پھر وہ رفتی ہوتی تھی پھر وہ نیسے ایک دیل ہوتا تھا ترجمہ کرنا پہاں تو دیکھا کہاں ترجمہ کرنا پہاں بھرا یا دیکھا یا دیکھا پانی کا اوپر سے آپ اسے کھینچ رہے ہیں غین کی کشش اسے میچے دے جا رہی ہے آپ اسے زور دے کی اوپر با رہے ہیں ایک کشمکش ہو رہی ہے یہ سارا بے کو چاپ کر رہے ہیں یہ چیز کا بھروسہ ہے اس رسی کے مضبوط ہونے کا بھروسہ ہے سارا لیے چلے آ رہے ہیں آپ کس امن میں ہے کہ بس دو چار ہاتھ ہے ابھی اور اس کے بعد یہ پانی کا بھرا ہیا دول میرے ہاتھ پہ آیا کس قدر یقین ہوتا ہے کس قدر ٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اور اگر اہم برمیان میں آکے بھرا ہیا دول جو ہے اور آپ اتنی نام سے کھینچ رہا ہیں برمیان میں سے وہ اگر ٹوٹ جائے تو بساؤ کا اپتے بھی اوپر گانا جو ہے اس طرح سے تنائے میں وہ رسی ہو اور نیچے سے ڈول آ رہا ہو درمیان میں آکے جو یوں ٹوٹو عرب اس کو خیالت کہتے ہیں جیسے آپ بانا دیتے ہیں اہد دیتے ہیں اور جب اس اہد کو آپ توڑتے ہیں تو پھر ایسران اگر یہ تولیاری رسی ہے نا کھو دے تک لو پہلی ٹوٹڈی ہے یہ آپ نے دیکھا کہ اس اہد کی اہمیت کتنی ہے قرآن کہاں لایا ہے اقام الصلاة آت اس وقاتہ کے اندر میں نو فیرہ باہدہ ہی مظاہر بارے میں بارے ہی ویچول ٹرسٹ پہ چلتا عزیز آنمان یہ جسے آپ لاکانونیت کہتے ہیں ہوتا جا ہے ویچول ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے امن کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے ہاتھ اتنی معنی سے یہاں سے نکلتے ہیں چڑے جاتے ہیں ادھر ادھر بائیں بائیں آپ کے انسان پھر رہے ہوتے ہیں آپ کو کسی کی طرف سے کوئی خرشہ کوئی خوف کو بے اتمنانی ہوئی ہوتی ہے بڑے میں میں ہزاروں میں محلوس ہیں ادھر بھی لوگ جن کے اندر آپ فیریاں ہیں فیریاں آرکلی میں سے نکلتے ہیں راتوں کی تنہائیوں میں آپ چلے جاتے ہیں یہ سارا تو چھوٹا ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اتناب اٹریس کا ایک دوسرے کی اوپر اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں اب نہیں باہر نکلتا ہے یہ کیا بات ہوگی؟ وہی انسان ہیں جن کے اندر ریوہ آپ پھیڑ رہے تھے اب ان کے سے بھروسہ آپ کا اٹھ گیا گیا پتہ نہیں کہا ان کے ساتھ خنجر جھوٹ دے انسانی زندگی اجتنائی زندگی ہے یہ سوشل اریمن ہے اس میں مل جلکے رہنا ہے مل جلکے تو رہ سکتے ہیں آپ اعتماد اور بھروسے کی براپر جب آپ کا بھروسہ اٹھا اعتماد اٹھا ایک دوسرے سیخ رہنا ہے باہر پہ اک برادرہ نہیں جاتی گھر کے اندر آدموں میں یہ سوشrome کرتنا اگر میان بھیلی کے اندر اعتماد اور بھروسہ بھاقی میں رہتے ہیں یہ ہے نسینا کبھر کبھر camping ام اہد کے مع Uhm نسما وہدات اور ٹیٹی بھی نہیں یہ بھی اس میں آدی ہیں جیسا میں نے کہا ہے لیکن یہ تو ختم فتم کی رہا ہے بے اعتماد اور بھروسے so trust and confidence کی چیز ہے یہ ہے بےر کی راہیں بات میں بھی کہہ رہا ہے پسید دیکھ رہا ہے